راجنیتی کرن ہو رہا ہے ہر چیز کا یہ بڑا گلت ہے شیائے اڈا سرکار ون ہو یا پارٹ ٹو میں جو کھلاڑیوں کو مان سم مان ملا جو کھلاڑیوں نے ہمارے دیش پر دیش کا نام روشن کیا ان دس سالوں میں وہ چیز دیکھنے کو نہیں مل رہے دیکھئے نوکریاں تو بہت دور کی بات ہے سارا اب بیہا کے گیتیں جتنے مرجی جھوٹے گائے جائیں گے درہا تل پہ کیا ہو رہا ہے پروپرٹی آئی ڈی اتنی بڑیا چیز ہوتی ہے تو میں پوچھنا چاہوں گا بی جے پی سے گجرات میں کیوں نہیں لاغو کریں صرف یہ گجراتی لوٹیروں کا گینگ ہے اور ہمارے ہریانہ کو لوٹنے میں لگا ہوا ہے دیکھئے بیٹی ہمارے فریدہ با شہری رہتی ہے منو اور بہت بہت بدھائی ہمارے شہر کا بھی نام روشن ہوا پردیش کا بھی نام روشن ہوا اور دیش کا بھی نام روشن ہوا پر ہمیں ایک چیز اور سوچنی پڑے گی کہ گجرات کا بجٹ کتنا ہے کھیلوں کا ہریانے کا بجٹ کتنا ہے کھیلوں کا جو بھارہ سرکار دیتی ہے اور ہمارا چھوٹا پردیش کم پیسے میں کتنے پدک لارہا ہے اور گجرات بڑا پردیش زیادہ پیسوں میں بھی کتنے پدک لارہا ہے یہ جو راجنیتی کرن ہو رہا ہے ہر چیز کا یہ بڑا گلت ہے اور اڈا صاحب نے اتنی اچھی پولیسی بنائی تھی پدک لاؤ پد پاؤ اس سرکار نے اس کو بھی پتانی کس گڑور جھالا میں دھکیل دیا ہے کھلاڑیوں کا اتصاہ اس حساب سے نہیں بڑھ پا رہا اور جس طلاح میں دوہ جار چار سے چودہ تک چاہے ہڈا سرکار ون ہو یا پارٹو میں جو کھلاڑیوں کو مان سم مان ملا جو کھلاڑیوں نے ہمارے دیش پردیش کا نام روشن کیا ان دس سالوں میں وہ چیز دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں دیکھئے اروپ تیہ ہو گئے تو مطلب اب مان کے ہی چلیے کہ سرکار نے تو جانچ میں بری کر دیا تھا بے شرمی سے منتری بھی بنائے رکھا اور بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ کا نعرہ دیتے ہیں یہ لوگ میں تو یہ کہوں گا کہ سب کچھ پتے ہوتے ہوئے سرکار نے سطح کا دروپیوک کیا جنتہ کے کھن پسینے کی کمائی کا دروپیوک کیا ٹیکس پیرز کی کمائی کا دروپیوک کیا نیتکتہ کے ناتے سندیف سنگھ جی نے ایجی منسٹر جو جو سویدھائن لی ہیں چاہے مکان چاہے بھتے چاہے گرانٹ ان کو وہ واپس کرنی چاہیے نہیں تو سرکار کون سے وصولنی چاہیے اور جلد سے جلد کیس کا فیصلہ ہو نیائے پالکہ پہ ہمیں بھروسہ آئے اور ان کو ان کے کیے گی سجا ملنی چاہیے آج ٹی جی ٹی ٹی ٹیچر کا پروگرام تھا پنچکلا سی ایم صاحب جی پی نڈا نے بھی آنا تھا لیکن وہ آنا نہیں پائی تو سی ایم صاحب نے سمبودت کیا کہ ہم نے بینہ خرچی پرچی کے ایک لاکھ سمچنگ کچھ نوکرییاں دی ہیں آج گریب کا بچہ بھی نوکری مل رہی ہے کانگریس کیسے دیکھتی ہے آپ اپنے نیجی آپ کی کیا رہی ہے کہ بات کے ہی نوکرییاں مل رہی ہیں دیکھئے نوکرییاں تو بہت دور کی بات ہے سارا اب بیہا کے گیتیں جتنے مرجی جھوٹے گائے جائیں گے دھراتل پہ کیا ہو رہا ہے میرے ہاں پھرید آباد میں میری بیدان سبا میں سینی جی ایک بار آئے ہیں ڈبوہ سبجی منڈی میں یہ جو گریبوں کو پھڑ ہوتی ہیں نا جو ہزار ہزار دو دو ہزار کرائے پہ ملتی ہے جو بیدواؤں کو بیس آرہ کو جن کے ماباپ گجر جائیں ان بچوں کو انہوں نے اس پھڑ میں گھٹالہ کر دیا بیدان سبا کی کمیٹی بنی ہاؤس میں پرسن لگائے میں نے کہا صرف بیڈیو ریکارڈنگ دکھا دو آپ نے پھڑ بانٹی کیسی ہے آج بھی جس سمیں تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو شیڈ میں انہوں نے پھڑ بانٹ دی وہ شیڈ ہی نہیں بنا یہ سرکار کے ہاتھی کے دانت کھانے کے کچھ اور ہیں دکھانے کے کچھ اور ہیں برشتہ چار کا سب سے زیادہ بولہ بالہ ہے تو ہریانہ کے اندر ہے اس برشت باچپا سرکار میں دو ہزار سے دو ہزار چوبیش تک انہوں نے ہریانے کی ایک 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 ہیٹ کو بیچا ہے اب یہ بے شرم ہے جھوٹ بولنے میں انہوں نے پی ایج ڈی کر لی ہے کچھ بھی کہتے جائے حقیقت میں یہاں بنا برشتہ چار کے کچھ نہیں ہو رہا نیرہ جی آپ نے بھی ویدھان سبا میں اپنے فریدہ باد جہاں سے آپ نے کافی مددے اٹھائے آپ نے برشتہ چار کے بھی لگائے اور سڑکوں کے بھی کافی مددے اٹھائے دس سال میں فریدہ باد کو کتنا سرکار کیا کیا یا فیلئر رہی سرکار دیکھئے آج استیتی یہ آپ نے بھی بھی ویڈیو دیکھی ہوگی ہمارے ہاں دو دو سٹیٹ کے منتری ہیں ایک بھارہ سرکار میں منتری ہے اور میں جہاں ایک مائنس کر دیں کانگریس کا ایمیلے تو ایڈی سے چوٹی تک بی جے پی بی جے پی ہے چاہے نگر نگم کی بات کروں ابھی تو نہیں ہے پارشد یا میر کی بات کروں یا منتری کی یا سانسد کی یا مخ منتری کی پردان منتری کی سب کا فرض ہے لوگوں کو سبنائیں دینا آج ہمارے یہاں ایک ڈیڈ بوڈی کو اتنے سی بریج کے پانی میں لے کے جانا پڑا چار کندوں پہ لے کے وہ آدمی کیا سوچ رہا ہوگا ایک طرف یہ کہتے ہیں ہم نے شب دھامی اوجنا بنا دی سم آدھان شیویر لگا رہے ہیں ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں اور شب کو ہم لوگ اپنے کو ٹھیک ٹھاک لے جانی سکتے اس سے زیادہ دردنا کچھ ہو نہیں سکتا سرکار کافی ان دنوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے یو ٹرن بہت لے رہی ہیں سرپنچوں کا بندہ بڑھا دیا اور بھی کئی انہوں پلک دیا سرکار اب جنتہ کو دینے کے لیے کافی اگرسر ہے دیکھئے اب پچتائے ہوت کیا جب چڑیا چک گئی کھیت جن بجرگوں نے لین میں لگے ہیں ان کا دکھ واپس آ جائے گا جو سرپنچوں کو انہوں نے جلیل کیا چار سال لوگ نرکوں میں رہے ان کی وجہ سے وہ کیا سمیں واپس آ جائے گا اور سرکار یہ پورٹل سرکار بنا دی جو لوگوں کو دکھ تکلیفیں آئیں اس پریوار پریشان پتر سے اس پروپرٹی آئی ڈی سے وہ پریشانیاں دور ہو جائیں گے یہ پروپرٹی آئی ڈی اتنی بڑی چیز ہوتی ہے تو میں پوچھنا چاہوں گا بی جے پی سے گجرات میں کیوں نہیں لاغو کریں یہ پریوار پریشان پتر گجرات میں کیوں نہیں لاغو کیا صرف یہ گجراتی لوٹیروں کا گہنگ ہے اور ہمارے ہریانہ کو لوٹنے میں لگا ہوا ہے میرے جی آنے والا ٹائم اب کچھ اسی دن بچے ہیں میدان سبح چناو کے لئے آپ کتیس تاریخ تک کانگریس نے عبیدن مانگے ہیں جو جو پتیسے کیا آپ کچھ سوچی میں ہیں آپ نے اپنے نامان کرتے ہیں نہیں پارٹی کی جو بات ہے وہ تو ماننی پڑے گی نا جی پارٹی کے نشاست سپائی ہیں جب پارٹی نے ایک پرکریہ بنائی ہے تو اس کے تحت ہمیں بھی اپلائی کرنا پڑے گا میں نے بھی آبیدن دیا ہے آج کماری شیلجہ جی کا روڈ شو بھی چل رہا ہے دریندر سنگھ ساتھ دیہ رہے ہیں کماری شیلجہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والی سی ام کماری شیلجہ نعرے بھی لگ رہے ہیں کیا سے دیکھتے ہیں سوڑی نشکو کہ شیلجہ جی سی ام دیکھیں یہ پارٹی ہائی کمان تہہ کرے گا اور جو ودایق چاہیں گے اس نینی کی بھاوناوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے پارٹی ہائی کمان نے فیصلہ لینا ہے اور ہر کسی کو دعویداری کرنے کا حق ہے لوگ تنتر میں کرتے بھی ہیں سپورٹر اور سائد بھی ہوتے ہیں باقی کانگریس پارٹی سے بھی ایک جھوٹ ہے اور یہ کوئی پرشنی نہیں ہے کون مکمنتری بنے گا آج کی تاریخ میں پرشنی کانگریس کی سرکار آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے اور جو بھی مکمنتری بنے گا کانگریس کا بنے گا کانگریس ودایقوں کا بنے گا ہریانی کی جنتہ کا بنے گا اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا بی جے پی کہہ رہی ہے کہ تیسری بار بی جے پی سرکار بنے گی آپ بھی عام آدمی پارٹی نے بھی پانچ گرنٹیاں دی ہیں کیسے دیکھتے ہیں سر عام آدمی پارٹی کا دیکھیں عام آدمی میں کچھ زیادہ کسی کے بارے میں ٹپڑی نہیں کرتا ہوں یہ تو بھاجپا کو پتہ لگ جائے گا نائی نائی بال کتنے ججمان آگے آ جائیں گے کہ بھاجپا تیسری بار سرکار بناتی ہے یا موں کی کھاتی ہے اور ان جھوٹی چیزوں سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے جو یہ پرلوبن ہیں سر مفت بجلی مفت سکولوں میں اچھا وہ کر دینا جنتا سر آپ کے نیزی آپ کی رائے کیا ہے کہ جنتا ان چیزوں کو کیسے لیتی ہے نہیں کوئی پرلوبن تھوڑی ہے یہ تو بھئی ہے دیکھو سرکار کا کام کیا ہے امیروں سے لوگ غریبوں میں باتو جہاں جس کو جروتے ہیں اس پرکش کو مجبوط کرو یہ تو ٹیکسپیرز کا پیسہ ہے سرکار اپنی سہولیت سے آلوگوں کو سکسو جنائیں دیتی ہے اس کے حساب سے یہ ساری کی ساری چیزیں چل رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں اچھی چیزیں کانگریس کے کیا مددے رہیں گے دیکھو مددے ہمارے کچھ لوکل ہوں گے کچھ ہمارے پردیشتر یہ ہے کچھ دیشتر یہ ہے کہ ہمارا چھے جار روپے پینشن ہو پانچ سو روپے میرا سو ہی گیا سیلینڈر ہو دو لاکھ خالی پت بھرے جائیں تین سو یونٹ بجلی پھری ہو گرگامہ کو فرید آباد میٹرو سے جوڑا جائے کالونیوں کے انفرسٹیکچر پر بشید دھیان دیا جائے پانی کی نکاسی پینے کا پانی ہو یہ سمجھتے رہیں گے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد